مجھے بتائیے گا کہ عمران حان نے جو کہا ہے کہ وہ 35 حلقوں سے خود الیکشن لڑیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جیت جائیں گے انشاءاللہ ضرور جیتیں گے کیونکہ سب سے فیلے وہ انسانیت کی بات کرتے جو بات کرتے اس میں کچھ حثر ہے ہمارے بڑے کہتے ہیں نا ہمیشہ انسان کو نہ دیکھو بات کو دیکھو بات میں کیا حثر ہے تو اس کے نظر میں آپ کو ایک شیر کرتا ہوں کہ چہرے بدل بدل کے مجھے مل رہے ہیں لوگ اتنا برا سلوک میرے سادگی کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ لوگ ہر کے سب باتیں نواز شریف آیا شباز شریف آیا ایسے سب باتیں اور ملک لوٹ کی چلے جاتے وہ اکھیل ہے لڑ رہے پاکستان کیلئے انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں میں جہاں جاتا ہوں عمران حان کے جنڈہ ساتھ لے کے جاتا ہوں کیونکہ ہمارا جو بھی بات کرتے ہیں سب سے پہلے وہ انسانیت کی بات کرتے ہیں میں صرف یہ بات کروں کہ انسانیت کی بات کرتے ہیں سب سے بس مجھے یہ بتائیں کہ تین سالوں میں آپ نے کہا کہ عمران حان انسانیت کی بات کرتے ہیں تو تین سال عمران حان گورنمنٹ میں رہے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ عمران حان نے بھی کچھ خاص نہیں کیا کیوں نہیں کیا 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 عمران حان نے آپ جائے پناگاہ لوگ کولے جاؤ جس پناگاہ میں جاؤ کوئی بندہ بھوکا نہیں سوتے ادھر جاؤ روڑا پہ سوتے تھے اب ان کے لئے یہ بلکل جاؤ اندر ویئی فکانہ صاحب کچھ دیر غریب عوام کے لئے ابھی نواز شریف کے دور میں نہیں مل رہا نہیں نواز شریف کے دور میں تو دیکھئے تھے لوگ کو پڑھ رہے تھے اور کیا ابھی بھی ان کے مطلب جو آیا ہے آٹھا جو ہے نا کدھر چلے تین تیس روپے پہ وہ تین تیس سو پہ جو ہے نا وہ بوری چلا گیا صحیح مجھے یہ بتائیں کہ جب عمران حان نے اتنا کچھ کیا تھا پھر عمران حان کو کیوں خٹایا گیا کس نے خٹایا عمران حان کو کیونکہ عمران حان تو پانچ سال کے لئے آئے تھے نا اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ وہ میری بات سننے یہ تو ہے کہ سوال بہت ہے لیکن سارے مل گئے نا پھر بھی کون سارے کون یہ جو پی ڈی ایم والے سارے بند مطلب پی ڈی ایم کو جمع کس نے کیا آپ کو پتہ ہے پی ڈی ایم کو بھی تو پیچھے کسی نے جمع کیا نا یہ لوگ تو ایک دوسرے کے دشمن تھے تو ان کو جمع کس نے کیا ہے یا آرمی بھی ہمارے آرمی ہے اللہ آرمی کیونکہ بہت پیار کرتے ہیں آپ نے کہا کہ یہ آپ کی سوال کا جواب ہے کہ ان کو آرمی نے جمع کیا ہے نہیں آرمی چیپ تھا ہمارا نام لے لیں ان کا باجوہ صاحب پاکستان کے ساتھ کیا ہے وہ آپ لوگ کے سامنے تھوڑا سبت آ دیں تھوڑا سبت آ دیں وہ تو آپ لوگ کے سامنے نا جس جو کیا آپ خود ہیں تھوڑا سبت آ دیں تھوڑا سبت آ دیں یہ مطلب اس نے کیا کی ہے کیونکہ امران خان صاحب خود تو نہیں کیا ہے وہ اسمبلی جو امام خان تھا وہ این تک اسمبلی میں بیٹھا ہوا تھا آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھ باجوہ صاحب کا ہاتھ ہے کہ انہوں نے اسمبلی سے بیجے امران خان کو بالکل ان کا ہاتھ ہے کیونکہ میری بات سنو ہم بہت پیار کرتے ہیں اپنے آرمی سے I love آرمی I love پاکستان You love آرمی but you don't love باجوہ I love you I love you I love you پاکستان آرمی جمعی ہے چلیں ٹھیک ہے بہت شکریہ